موسیقی 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 بادر وہ پاکستان میں موجود ہیں دنیا کی سب سے بڑی نمکی کان تو پاکستان میں نہیں ہے لیکن دوسری بڑی نمکی کان جو ہے وہ کھیورا میں ہیں یہ بھی پاکستان میں ہیں اور جب ہم کوئلے کے زخائر کے حوالے سے بات کرتے ہیں بہت لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں کوئلے کے ایک سو پشتر سے دو سو ارب ٹن تک کے زخائر موجود ہیں یہ ہے پاکستان کا ریسورس پول لیکن اگر دوسری طرف ہم نظر ڈالیں تو ہمارے حالات اس وقت یہ ہیں کہ دو ہزار پانچ میں غیر ملکی کرزوں کا جو حجم چونتیس ارب ڈالر تھا اور دو ہزار دس میں یہ باون ارب ڈالر تک جہاں پہنچا ہے عالمی برانداد کے حوالے سے اگر بات کریں جنوبی اشیر ممالک کا حصہ آشاریہ دو ساتھ ہے جو کہ دو ہزار دس میں بڑھ کے آشاریہ تین چار ہو گیا ہے اس میں پاکستان کا جو حصہ ہے وہ آشاریہ ایک چھے تھا جو اب کم ہو کے آشاریہ ایک تین رہ گیا ہے تو ہمارے آج کے سوالات کچھ اس طرح سے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ معاشی ترقی کا راستہ کیا ہے اپنے ریسورسز پہ ہمیں ریلائے کرنا چاہیے یا پھر قرضے لے لے کے جو ہیں ہم آگے گزارہ کریں گے کیا ہمارے ملک میں پیادت کا فقدان ہے کیا پرابلم لیڈرشپ کا ہے ایک ایسا ملک جو وسائل سے مالا مال ہے لیکن اس کے باوجود ہم جب اپنا بجٹ بناتے ہیں دوسروں بھی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں تھوائی تھوڑی سی امداد کر دیں ہمیں قرضہ دے دیں آخر ایسا کیوں ہے خود انساری کی راہ پہ ہم کیسے چل سکتے ہیں خود انساری کا راستہ کہاں پر ہے یہ ہم آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اس نقطے پہنچیں آرڈینس ہمارے ساتھ موجود ہیں یونیسٹی و سینٹل پنجاب کے ٹیچرز بھی موجود ہیں سٹورنٹس بھی موجود ہیں پینلسٹ کا آپ سے تعلق کروا دوں دکٹر امجد ساکیب مماری صاحب موجود ہیں دکٹر سلمان شاہ کسی تعلق کے مہتاج نہیں ہے ان کے ساتھ موجود ہیں دکٹر شاہد کاردار دو ایکانومیسٹ دکٹر ساہبان آپ کا بہت بہت شکریہ اور دکٹر امجد ساکیب سے شروع کرتا ہوں دکٹر ساہب ایک بہت لمبی پریزنٹیشن انہیں بہت لمبا لیکچر جو میں نے دیا ہے لیکن جو فگرز جو فیکٹس ہمارے پاس ہیں وہ اسی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان اگر صرف اپنے انٹرنل رسورسز پر توجہ دے تو ہمیں کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ساہب یہ تو ایک بنیادی چیز ہے خود انحساری آپ اگر انفرادی سطح پر دیکھیں آپ اجتماعی سطح پر دیکھیں آپ قومی سطح پر دیکھیں آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں کہ خود انحساری کے بغیر تو ترقی اور خوشحالی کا سفر تہہ ہو ہی نہیں سکتا آپ اگر تاریخ پر نگاہ دوڑائیں تو کوئی مثال آپ کو ایسی نہیں ملے گی کوئی بھیگ مانگ مانگ کر خوشحال ہوا یا بھیگ بھانگ کر امیر ہوا کرس کی پیتے دے میں ہاں کرس کی پیتے دے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہم رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی وہ رنگ لائے گی میرا خیال ہے فاقہ مستی کبھی بھی خوشحالی میں کرس کی بے پینے سے تبدیل نہیں ہو سکتا تو خود انحساری کے حوالے سے اس کی اہمیت اس کی ضرورت ایک تصور کے طور پر اس کے اوپر تو کسی کو شک ہی نہیں ہے بدقسمتی صرف یہ ہے کہ ہم خود انحساری کے معنی سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کر پاتے کیوں عمل نہیں کر پاتے کوئی مسئلہ ہے ہماری پولٹیکل ویل کا مسئلہ ہے عوام کا مسئلہ ہے آپ کہاں سمجھتے ہیں کیا پرابلم ہے جو آویس چیزیں ہم اس کی طرف کیوں نہیں جا پاتے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو تاریخ ہے نا وہ کلونیلیزم کے ساتھ پہ وزت ہوتی ہے شروع سے ہی ہماری تربیت ایسے کی گئی ہمارے ذہنوں میں یہ سبق ڈال دیا گیا کہ ہم معذور ہیں ہم ڈیپنڈنٹ ہیں ہم خود کام نہیں کر سکتے ہم خود اپنی منزل کے جو راہو سنگ ہیں وہ تراشتنے کے قابل نہیں ہیں تو یہ تو ایک ہمیں ورثہ مل گیا کلونیلیزم کی وجہ سے بدقسمتی سے پھر اس کے بعد جو حکمران ملے وہ بھی کلونیلیزم کا ہی ایک کنٹینویشن تھے ہمارا جو بیوکریسی تھی وہ بھی ایسی ہی ملی جس نے سمجھا کہ ہم تو ایک آوری ٹارز میں رہتے ہیں ہم تو ایک بہت بلند مقام پر ہیں اور یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے محکوم ہیں ہمارے ڈیپنڈنٹ ہیں یہ پورا ایک پیچیدہ نظام اس طرح کومنٹ کیجئے گا اس کے اوپر ایک کچھ فیکٹ سب سے بتائے خود انہیں ساری کرانے